اسلام علیکم اس دیسرے لیکچر میں میری کوشش ہوگی کہ آپ کو گرامشی کے بارے میں بتاؤں مارکس کی وفات کے بعد اور گرامشی کے منظر عام پر آنے سے پہلے یعنی کہ اس پیریٹ کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں یورپ کے اندر ہوئیں سب سے بڑی تبدیلی تو یہ تھی کہ یورپین جو نظام تھا اس نے ہر ریاست نے تقریباً اپنی ملٹری کو بڑھانا شروع کیا اور ایک امپیریلس سسٹم جو ہے وہ قائم ہوا ایک ایسا مرحلہ سرمایہ داری نظام کی ارتقاء میں تاریخ میں سامنے آیا جس کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے پر سرمایہ داروں کی اجارہ دری جو ہے وہ ممکن بنی اس پیریٹ کو ہم امپیریلزم کہتے ہیں اس امپیریلزم کے نتیجے میں ہی ورلڈ وار ون پہلی عالمی جنگ ہوئی جس کے اندر بے تہاشا لوگ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ جہاں بھاک ہوئے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ٹیکنیک آف پرڈکشن کے اندر بھی بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی مشین لائن پرڈکشن انٹریڈیوز کی جا رہی تھی اور اس مشین لائن پرڈکشن کے نتیجے میں مشین لائن کی بنیاد پر ہی ملینز اف ویپنز پروڈیوز ہو رہے تھے جو کہ ورلڈ وار ون کے اندر استعمال ہوئے اور جس سے کہ ملینز اف لوگوں کا قتل عام بھی ہوا اس قتل عام کے ریاکشن کے نتیجے میں روس کے اندر پہلی سوشلسٹ بغاوت مزدور طبقے کی بغاوت اور ریاست قائم ہوئی بیسے تو ایٹین سیونٹی ون کے اندر ایک پیریس کومیون بھی کچھ عرصہ قائم رہا مگر یہ ایک مستقل ریاست پہلی دوار روشن ریولوشن کے بعد قائم ہوئی جو کہ سوشلسٹ تھی مزدور طبقے کی بنیاد پر تھی اور یہ انیس سو ستارہ کے اندر انقلاب برپا ہوا اسی پیریٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کارل مارکس کے ساتھی اور دوست فریڈریک انگلز نے جو مختلف کومیونسٹ پارٹیاں بنائیں تھی اگرچہ ان کا نام اس ورد کومیونسٹ پارٹی نہیں تھا مگر جو مزدور طبقے کی پارٹیاں بنائیں تھی ان کا ایک پورا انٹرنیشنل تھا جس کا نام تھا دسیکنڈ ورکنگ منز انٹرنیشنل تو وہ انٹرنیشنل کا عروج بھی ہوا اور پھر بعد میں زوال بھی ہوا اس میں بہت بڑی موقع پرستی کا ابھار ہوا اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینن اور ان کے ساتھیوں نے ایک تھرڈ انٹرنیشنل قائم کیا جس کا پھر بعد میں نام کومیونسٹ انٹرنیشنل بھی پڑا اب یہ دور ایک ایسا دور تھا ورلڈ وار ون کے فوراں بعد کہ کومیونسٹ انٹرنیشنل بھی بھرپور طریقے سے سامنے آرہا تھا سوویت یونین کی ایک بہت بڑی ریاست قائم ہو گئی تھی اس پر سامراجیوں نے بہت بڑا حملہ کیا مگر اس حملے میں وہ اس ریاست نے کامیابی سے اپنا دفاع کیا لہٰذا سوویت یونین ایک بہت بڑی ریاست قائم ہو گئی اس ریاست کے ریاکشن میں یورپ کا حکمران طبقہ جو تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ مزدور طبقہ بہت بھاگی ہو گیا ہے اپنی ریاست بھی قائم کر لی ہے اور پورے یورپ کے اندر بغاوتیں بلکہ جاری تھی تو ان کو کچلنا بہت ضروری ہے اس کو کچلنے کے عوض انہوں نے اور اس مقصد سے انہوں نے ایک تحریک کو جنم دیا پارٹیز بھی تھی اس کے اندر ایک پوری تحریک تھی ایک پورا فلسفہ تھا جس کا نام تھا فیشزم فیشزم کا بنیادی نکتہ یہی تھا کہ یہ جو سوشلس تحریک اور کومینس تحریک عبری ہے جو بلشویزم کا تھریٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ روس میں تو انقلاب ہو گیا لینین کی حکومت قائم ہو گئی اور اس قسم کی بغاوتیں اور بھی یورپین ملکوں کے اندر جاری تھی مثال کے اور پر جرمنی کے اندر بھی ایک بغاوت ہوئی ہنگری کے اندر بغاوت پولٹ کے اندر بغاوت تقریبا تمام یورپین کانٹریز کے اندر جو خاص طور پر ورڈ وار وان کے اندر شریک رہی ہیں اور جہاں ملینز او لوگوں کی کا قتل عام ہوا اس جنگ کے نتیجے میں تقریبا تمام ایسے ملکوں کے اندر بغاوتیں جو تھی وہ جاری تھی اور کچھ کچھ ملکوں کے اندر تو کچھ عرصے کے لیے مزدوروں کی ریاستیں بھی قائم ہوئیں سوویت وغیرہ قائم ہوئیں تو مگر کچھ عرصے بعد ہی تھوڑی دیر بعد ہی ان کو بڑی بری شکست ہوئی اور یہ جو مزدور ریاستیں تھیں ان کو سرمایہ داروں نے ڈیفیٹ کر دیا تو آنٹونیو گرامشی جو کہ اٹلی کی کومینس پارٹی کا لیڈر تھا لینن کا فالور تھا اس کی ہمیشہ کوشش تھی کہ اٹلی کی پارٹی بھی انہی بنیادوں پر قائم کی جائے وہ نہیں ارگنائزیشنل پر قائم کی جائے جس بنیاد پر بولشیوک پارٹی قائم ہے جس کی بنیاد پر وہ پارٹی کا جنرل سیکٹری بھی رہا اس کو اٹلی کے فیشسٹوں نے اٹھا لیا اور جیل میں بند کر دیا اور جب اس کو جیل میں بند کیا تو جو جج تھا اس نے یہ کہا کہ یہ جو دماغ ہے اس کو بیس سال کے لیے ہم نے بند کر دینا ہے اس کو ہم نے سوچنے سے محروم کرنا ہے تو فیشسٹوں نے بہرحال اس کو جیل میں رکھا جب تک کہ اس کی وفات نہیں ہو گئی وفات سے چند دن پہلے اس کو چھوڑ دیا گیا تاکہ جیل میں وفات نہ ہو مگر جیل میں رہتے ہوئے بھی انٹونیو گرامشی نے بہت کچھ لکھا جو نوٹ بکس اس نے لکھی ان کا نام پھر پڑ گیا جو کے بعد میں کومنیس پارٹی اٹلی نے اکٹھی کی اور اکٹھی کر کے ان کو شائع کیا تو ان کا پوری دنیا پر انٹیلیکچول سرکلز پر بھی اور پولیٹیکل سرکلز پر بھی بہت بڑا اثر ہوا تو ان پریزن نوٹ بکس میں گرامشی جو بنیادی سوال اٹھاتا ہے وہ یہی ہے کہ روس کے اندر تو ہم نے انقلاب دیکھا ایک بلشبی گورنمنٹ ایک مزدوروں کی قوت ایک مزدوروں کی پارٹی ایک مزدوروں کی طبقاتی عامریت مزدوروں کا طبقاتی اختیار ایک مزدوروں کی حکومت قائم ہوئی مگر باقی یورپ کے اندر یہ مزدوروں کی حکومت کیوں نہیں قائم ہوئی اس سوال کا جواب انٹونیو گرامشی اس طرح سے دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ روس اور یورپ کے اندر ایک بنیادی بہت بڑا فرق ہے اور وہ یہ کہ یورپ کے اندر پاور جو ہے وہ ڈیفیوس ہے اٹھو لیولز یعنی کہ وہ پھیلی بھی ہے دو سطح کے اوپر حکمران طبقے کا اقتدار قائم ہے ایک تو وہ عام سطح ہے جو روس میں بھی تھی یعنی کہ پولیٹیکل سوسائیٹی جس کو وہ کہتا ہے جس سے اس کی مراد ہے ریاست ریاست کے مختلف ادارے پولیس فوج بیروکرسی عدلیہ پریزنز وغیرہ یہ سارا جو ریاستی اپریٹس ہے یہ پولیٹیکل سوسائیٹی کا حیث ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ بھی ہیں جو حکمران طبقے کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں مگر ایک اور اپریٹس ہے حکمران طبقے کے پاس جس کو وہ کہتا ہے کہ اس کا نام ہے سیول سوسائیٹی سیول سوسائیٹی کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ اس نے ہجیمنی پیدا کرنی ہے اب آپ پوچھیں گے ہجیمنی کیا ہے ہجیمنی سے مراد ہے گرامشی کی کہ جو حاکم طبقہ ہے جو حکمران طبقہ ہے اس کی سوچ کے اعتبار سے خیالات کے اعتبار سے اس کی حاکمیت اس حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے حکمران طبقہ کئی سارے ادارے قائم کرتا ہے جس میں میڈیا بھی شامل ہے جس کے اندر چرچز بھی شامل ہے مذہبی مختلف ادارے شامل ہیں اس کے اندر سکولز بھی شامل ہیں اس کے اندر ثقافتی دھیر سارے ادارے بھی شامل ہیں غرض یہ ہے کہ وہ تمام ادارے جن کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ خیالات کو جنم دیں ریسرچ کریں ڈیولپمنٹ کریں خیالات کو پھیلائیں جو کہ پیداوار نہیں کرتی ان کے کام یہ ہے کہ انہوں نے خیالات کو پیدا کرنا ان کی پیداواری عمل یہ ہے کہ وہ تصورات اور خیالات نظریات نیریٹیوز پیدا کرتے ہیں بیانیاں پیدا کرتے ہیں یہ سب بیسکلی ادارے جو ہیں سیول سوسائیٹی کے ادارے یعنی کہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرامشی کی دیفنیشن جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہے اس لیبرل دیفنیشن سے جو کہ آپ نے پہلے سنی سیول سوسائیٹی کے ادارے وہ ادارے ہیں جن کا بنیادی کام یہ ہے کہ انہوں نے خیالات اور تصورات اور نظریات بیانیاں وغیرہ تیار کرنا ہے اور اس کے اندر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کون سے کون سے ادارے تیار ہیں مگر گرامشی کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیول سوسائیٹی کے جو مختلف ادارے در حقیقت یہ حکمران طبقے کے ہی ادارے ہیں اور ان کا بنیادی کام بھی یہ ہے کہ یہ حکمران طبقے کے خیالات کو عام کریں یعنی کہ یہ انٹیلیکچول لیڈیشپ جو ہے حکمران طبقے کی قائم کریں ان کی نظریاتی حکمیت قائم کریں اب اس میں کئی مختلف قسم کے ایڈیاز ہوں گے کچھ کلچرل ایڈیاز ہوں گے کچھ ریلیجیس ایڈیاز ہوں گے ایڈیوکیشن کے اندر پولیٹیکل سائنس ایکنومکس یہ وہ آپ پڑھیں گے سیکلر آئیڈیاز ہوں گے سائنٹیفک آئیڈیاز ہوں گے بہت مختلف قسم کے آئیڈیاز ہیں مگر ان سب آئیڈیاز کی جو روٹ ہے وہ ہے ایڈیولوجیکل ہجیمنی اور وہ روٹ یہی ہے کہ جو موجودہ نظام ہے وہ بہت اچھا نظام ہے اس کو تبدیل نہ کیا جائے اس کے اندر ردو بدل ضرور کر لی جائے مگر اس موجودہ نظام کو جو ہے وہ قائم رکھا جائے لہٰذا یہ سیول سسائیٹی کی جو مختلف اوگنائزیشنز ہیں وہ ایک طرح سے کنزروٹیو اوگنائزیشنز ہیں گرامشی یہ بھی کہتا ہے کہ ایک پوائنٹ پہ تو یہ سیول سسائیٹی کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ یہ جیسے ریاست کا حصہ ہی ہے کیونکہ ان کا بنیادی کام ہی ہے کہ اس سیول سسائیٹی نے ریاست کو تحفظ دینا ہے اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بنیادی فریضہ یہ ہے وہ اپنے آپ کو ایزا انسٹیوشن نہ قائم کرے ایک ادارہ نہ بنے یعنی کہ اس کے پاس کچھ وسائل ہونے پڑیں گے اس کے پاس بلڈنگ ہے ہونے پڑے گی اس کے پاس کوئی براڈکاسٹ ٹاور ہو کوئی ریڈیو سے کوئی بات پاپ نہیں پہنچائے ٹی بی سے بات پہنچائے وغیرہ وغیرہ اس کے پاس ایک پورا ایکنومک اپریٹس ہوگا تو لہٰذا سیول سسائیٹی کی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ نہ صرف سپر سٹرکچر سے تعلق رکھتی ہیں بلکہ ایکنومک بیس سے بھی تعلق رکھتی ہیں ان کی ایکنومک بیس ہے وہ سرمایہ داری نظام کے ساتھ جوڑی نہیں ہے اور اس کی بنیاد پہ وہ سپر سٹرکچر میں چیزیں پروڈیوز کرتی ہیں تاکہ اس نظام کی کو تحفظ ملے اور وہ چیزیں کیا ہیں وہ بیسیکلی نظریاتی ہجیمنی ہے ایڈیولوجیکل ہجیمنی ہجیمنی کا یہ تصور کوئی مارکسسٹوں کے لئے نیا تصور تو نہیں تھا پلیخن آف لینن ایون کارل مارکس نے یہ لفظ استعمال کیا تھا پلیخن آف لینن یہ لکھتے ہیں مثال کے طور پر کہ جو کسان طبقہ ہے اس پر انٹیلیکچول ڈومننس یعنی کہ نظریاتی حاکمیت مزدور طبقے کی ہونی چاہیے اور مارکسسٹوں کی مراد اس سے کوئی ضرور نہیں کہ بری ہو مثال کے طور پر اگر آپ میرے شاگرد ہیں آپ مجھے استاد مانتے ہیں آپ میرے خیالات سے متاثر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ایڈیولوجیکل ہجیمنی کچھ آپ پر ہے میرے کچھ نظریات کا اثر میرے خیالات کا اثر آپ پر ہے یہ اچھا اثر بھی ہو سکتا ہے برا اثر بھی ہو سکتا ہے تو ہجیمنی بزارتے خود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے صرف اس سے مراد یہ ہے کہ کس کی حاکمیت ہے خیالات کے میدان میں کس کی حاکمیت ہے اور کس کی حاکمیت نہیں مگر انٹونیو گرامشی کے تصورات میں یہ ہجیمنی کا جو کانسیپٹ ہے یہ ایک چینج اس میں نظر آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ کسی تھنکر نے اس چیز کو سمجھایا کہ حکمران طبقہ اپنی نظریات کے جو حاکمیت ہے ان کو کن اداروں سے اور کس ذریعے سے جو ہے وہ قائم کرتا ہے اور اس میں گرامشی کہتا ہے کہ ان کے ایڈیلوجیکل سٹیٹ اپریٹس ہے پورا جس کا کام ہے کہ وہ ہجیمنی پیدا کرے گرامشی میں یہ کہتا ہے کہ یہی بنیادی وجہ تھی کہ روس کے اندر انقلاب ہو گیا اور یورپ کے اندر انقلاب نہیں ہوا کیوں؟ کیونکہ روس کے اندر سیول سوسائیٹی نام کی کوئی چیز نہیں تھی کوئی ایسے بڑے بڑے ادارے نہیں تھے جو کہ بڑے طاقتور ادارے تھے جو کہ زار شاہی کے خیالات اور زار شاہی کی حاکمیت کے تحفظ کے لیے بڑے پیمانے پر خیالات وغیرہ پیش کر رہے تھے اور وہاں پہ آمنے سامنے ٹک کر تھی مثال کے طور پہ بادشاہت کے لوگ ایک طرف کھڑے تھے مزدور طبقے کے لوگ دوسری طرف کھڑے تھے ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کا سٹیٹ تھا صاف صاف نظر آ رہا تھا یہ اس طرف ہے ادھر ہم ادھر تم والا معاملہ تھا لڑائی ہوئی اس میں مزدور طبقہ جید گیا مگر یورپ کے اندر ایسا نہیں ہے یورپ کے اندر ایک ہائیلی اڈفانسٹ سیول سوسائٹی ہے اور یہاں پہ گرامشی کہتا ہے سٹیٹ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے بلکہ اوپیک ہے دھندلائیا ہوا ہے اس کے اندر ایسی کنفیوزن پیدا ہوئی بھی ہے کہ مزدوروں کو صاف یہ نظر نہیں آتا کہ یہ حکمران طبقہ ہے یہ حکمران طبقے کی ریاست ہے حکمران طبقہ جو ہے وہ سرمایہ داری نظام وغیرہ سپورٹ کر رہا ہے یہ وہ ان کو یہ کلیر نظر نہیں آتا مزدور طبقہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ میرا خیال کر رہی ہے مذہبی جو مختلف ادارے ہیں وہ بھی میری دیکھ وال کر رہے ہیں تو مزدور طبقہ اس بھلکے میں ہی رہتا ہے اس بھول میں ہی رہتا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں میرے تحفظ کے لئے سوسائیٹی وہ ادارے ہیں جو کہ انڈیویجول کو پروٹیٹ کرتے ہیں سٹیٹ کے اعتبار سے یعنی کہ اگر ریاست جو ہے کوئی ایسا عمل کرے جو کہ کسی سٹیزن کا کسی شہری کے بنیادی جمہوری حقوق کی خلاف ورزی ہو تو سیول سوسائیٹی کا فرض بنتا ہے کہ وہ جمہوری حقوق کیلئے جدو جہد کرے یا منڈی کے اندر اگر کوئی سرمایہ دار کسی مزدور کے بنیادی جمہوری حقوق کو پامال کرے تو سیول سوسائیٹی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس مزدور کے حقوق کیلئے آواز اٹھائیں اور کہیں کہ نہیں قانون میں اس کا یہ حق ہے یا قانونی حق اس کے لئے کو پیدا کریں وغیرہ وغیرہ تو یعنی دونوں انسٹنسز میں سیول سوسائیٹی جو ہے وہ سٹیزن کو بچاتی ہے کس سے ریاست سے اور منڈی کے اندر طاقتور لوگوں سے مکر گرامشی کے نکتہ نظر میں سیول سوسائیٹی کا بلکل ہی اس کے علت اور برعکس موقف ہے اور نکتہ نظر ہے اور وہ یہ کہ گرامشی کے مطابق سیول سوسائیٹی کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ انڈیویجول کو یا سٹیزن کو شہری کو بچائے ریاست سے بلکہ اس کا علت مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ریاست کو بچائے عام شہریوں سے کتنی عجیب وغریب قسم کی بات ہے کہہ نہیں کہ سیول سوسائیٹی بیسیکلی ریاست کا ایک دفاعی دفاعی کئی دفاعی ادارے ہیں بلکہ گرامشی بڑا خوبصورت محاورہ یہ دیتا ہے کہ آپ اس طرح سمجھیں کہ ریاست نے کئی خندقیں کھو دیویں ہیں کئی ٹرنچز کھو دیویں ہیں جس کے اندر آڈوانسنگ آرمی جو ہے وہ گر سکتی کبھی ادھر گر جائے کبھی ادھر گر جائے یہ ہے اصل میں سیول سوسائیٹی جس کا فرض یہ ہے کہ وہ ریاست کو بچا کے رکھیں اس میں کون سے ادارے ہیں نمبر ایک ایڈوکیشن نمبر دو میس کمیونکیشن جس کو میڈیا کہتے ہیں جس میں ریڈیو بھی شامل ہے ٹی وی بھی شامل ہے اب تو سوشل میڈیا انٹرنیٹ وغیرہ بھی شامل ہے یہ بھی آپ پوچھیں گے کہ سوشل میڈیا پر کس طرح جیمنی قائم ہوتی ہے جو کانٹنٹ پروڈیوسر ہے وہ ظاہری بات ہے اس کا بہت بڑا انفلنس ہوتا ہے پھر آپ ایڈوٹائزنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہیں پھر ثقافتی بہت سارے ادارے ہیں تھیٹر کلچر میوزک آرٹ فلم کتابیں وغیرہ یہ ساری چیزیں ثقافت کے اندر شامل ہوتی ہیں تو ثقافت کا بھی بڑا اہم کردار ہے آپ سوچیں گے ثقافت کیسے سرمایہ داری نظام کو سپورٹ کرتی ہے آپ ایک مثال دیکھ سکتے ہیں کوک سٹوڈیو ہے ویلو سٹوڈیو ہے اب ان کا کام یہ تو نہیں ہے کہ یہ کہیں آپ کو کہ بھئی سرمایہ داری نظام بڑا برا ہے اس کو توڑ دو یا ریاست جو ہے وہ سرمایہ داروں کی ریاست ہے اس کو توڑ دو نہیں ان کا کام نمبر ایک تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے وہ اپنا پروڈک بیشنا چاہتے ہیں اور نمبر دو جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھی امیج دینا چاہتے ہیں پاکستان کے بارے میں سب ٹھیک ہے سب خیر خیریت سے کوئی پرابلم نہیں پاکستان کے در سب خوش ہے سب ہیپی ہیں دیکھ لیں آپ دیکھ لیں ان کی مسکراتے ہوئے چہریں وغیرہ وغیرہ اور پھر ریلیجن کا ادارہ بھی یا اس کے ادارے ساتھ منصلے کے ادارے بھی گرامشی کہتا ہے یہی کردار ادا کرتے ہیں مثال طور پر اٹلی کے اندر جو رومن کیتھرک چرچ تھی وہ بہت امیر تھی اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی ہے آج بھی بہت امیر ہے اس کے پاس بے تہاشا زمینے بھی ہیں اس کے بے تہاشا دولت بھی اس کے پاس ہے اور وہ سٹیٹس کو کا حصہ ہے ہزاروں سالوں سے وہ قائم ہے اور سٹیٹس کو اور حکمران طبقے کو مینٹین کرتی کلرجی بزاتے خود حکمران طبقے کا حصہ ہے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم کنٹریز کے اندر بھی جو مدارس ہیں یا مساجد ہیں وغیرہ وہ حکمران طبقے کے ہی فنڈز وغیرہ سے قائم ہوتی ہیں اور وہ کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ حکمران طبقے کے ایس سچ خلاف جاتی ہیں بلکہ ایک سٹیبلیٹی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ الگ بات ہے کہ حکمران طبقے کے اندر ہی تھا یہ مسلم کنٹریز کے اندر تھیوکرسی اور سیکلرزم کے درمیان ایک لڑائی ضرور رہتی ہے مگر اس ملکیتی نظام کو توڑنے میں جو مذہبی ادارے ہیں ان کا کوئی خاص کردار نظر نہیں آتا ایڈوکیشن میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ ایکنومکس کا شعبہ تو خاص طور پر بڑا پرو کیپٹلسٹ ہے مگر اور بھی شعبوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مورو لیس زیادہ تر شعبے جو ہیں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھئی آپ تھوڑی بہت اس میں تبدیلی کر لیں نظام کو بہتر کرنے کے لیے اور پورے نظام کو انقلابی تبدیلی سے توڑنا میرا نہیں خیال کہ کوئی سبجیکٹ از او ہول ہے جو کہ بین الاقوامی طور پر یونیورسٹیز کالجز میں پڑھایا جاتا ہے مارکسسن کے علاوہ جو کہ یہ اس بات کو ایڈوکیٹ کریں میں سبجیکٹ کی بات کروں کسی انڈیویجیل سکولر کی بات نہیں کر رہا انڈیویجیل سکولرز تو بہت سارے ہیں جو یہ ایڈوکیٹ کرتے مگر ایک ڈسپلن از او ہول جو ہے لارجلی یہ ڈسپلن کنزروٹیو ہوتے ہیں نہ کہ ریڈیکل یا ریولوشنری اب گرام شیئی یہ کہتا ہے کہ بھائی جان یہ مسئلہ تو بہت ہے کہ یہ سیول سوسائیٹی جو ہے اس کے ادارے ان کا کام یہ ہے کہ یہ موجودہ نظام کا تحفظ کریں ریاست کا تحفظ کریں حکمران طب کا تحفظ کریں مگر سیول سوسائیٹی is also a terrain of contestation یعنی کہ یہ ایسا میدان ہے جہاں پہ لڑائی بھی ہو رہی ہے خیالات کے میدان میں جو لڑائی ہے وہ سیول سوسائیٹی کے مختلف اداروں میں نظر آتی ہے اور مثال کے طور پہ education institution سے شروع کرتے ہیں جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہتے ہوں گے کہ بھئی سوسائیٹی ٹھیک ہے بنیادی طور پہ تھوڑی بہت اس میں ردو بدل کرنے کی ضرورت ہے مگر یہ political science ہو یا economics ہو یا کوئی اور فیلڈ ہو آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو کہ ان ideas کو challenge کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ society ٹھیک نہیں ہے تو economics کی field کے اندر ایک counter argument بھی موجود ہے hegemonic argument ہے تو ایک counter hegemonic اس کے اُلٹا argument بھی موجود ہوگی اسی طرح political science میں sociology میں literature میں ہر جگہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی تو civil society میں ایک terrain of contestation ایک جنگ کا میدان ہے ثقافت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسیقی میں culture میں وہ لوگ ہیں جو کہ corporate artists ہیں pro corporate artists ہیں پھر وہ لوگ ہیں جو کہ عوامی artists ہیں وہ عوام کے لیے اپنی شاعری کو اپنی گائیکی کو استعمال کرتے ہیں حبیب جالب کی مثال ہے فیض احمد فیض کی مثال ہے اب یہ corporate artists تو نہیں ہیں انہوں نے کبھی corporations کی غلامی نہیں کی انہوں نے عوام کی بات کی اور عوام کی حقوق کی بات کی بلکہ ان کی نجات اور ازادی کی بات کی تو یہ بڑے different category کے artists ہیں اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مذہبی اداروں کے اندر بھی ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ جاگیرداری نظام ٹھیک ہے سرمایہ داری نظام ٹھیک ہے ہمیں لینڈ ری فارمز نہیں چاہیے تو دوسری طرف آپ کو ایسے علماء بھی ملیں گے جو کہیں گے کہ یہ سرمایہ داری اور جاگیرداری یہ اسلام کی روح کے خلاف ہیں liberation theology کی example بھی آپ کو ملیں گی تو اس طرح ہر جگہ ہر مختلف شعبے کے اندر میڈیا کے اندر بھی اسی طرح آپ کو لوگ ملیں گے جو کہ status quo کے ہیں اور وہ لوگ ملیں گے جو status quo کے چیلنج کرتے ہیں اس طرح گرامشی یہ کہتا ہے کہ در حقیقت یہ ایک پورا میدان ہے جس کے اندر یہ لڑائی نظریتی لڑائی جاری ہے اور مزید برا یہ بھی کہ یہ لڑائی ایک تو اس حوالے سے جاری ہے کہ موجودہ سماج رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے مگر دوسرا اس حوالے سے بھی جاری ہے کہ ہمارے آپس کے کام کا رشتے تعلق کیا ہونا چاہیے مثال کے طور پر کہ ہم ایک تنظیم میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ بوس کے پاس اتنی قوت ہے کہ جوک وہ کہہ دے وہ کہہ مرگا منو میں تمہیں چھتر مارنا چاہتا ہوں تو وہ یہ بھی کروا سکتا ہے مگر کچھ اور ادارے جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے یا جو نمائندہ لوگ ہیں جو ٹاپ پہ لوگ ہیں ان کے اختیارات کو محدود بھی کیا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں چیکس اینڈ بیلنسز انٹریڈیوز کیا جاتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ حق ہے آپ یہ کر سکتے ہیں مگر آپ یہ حق نہیں کر سکتے ایون حد تک یہ بھی کہ کہیں پہ کچھ جگہوں میں یہ بھی قانون ہوتا ہے کہ چیخیں نہیں مار سکتے آپ انچی آواز میں بات نہیں کر سکتے کسی قسم کا فیزیکل وائلنسز تو آپ بالکل بھی نہیں کر سکتے تو اس طرح سے جو مایکرو سٹرکچرز آف پاور اور آثورٹی ہیں ان کے اندر بھی ایک پوری لڑائی جنگ جاری ہے کہ انسان اور انسان کے درمیان سبورڈنیٹ اور سبولٹن کے درمیان کیا رشتہ ہو سکتا ہے کس قسم کا رشتہ ہو سکتا ہے اس پہ بھی مسلسل ایک جنگ جاری گرامشی کہتا ہے تو گرامشی اب اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اگر تو آپ وہ سیاسی پولیٹیکل سوسائیٹی کو توڑ بھی دیں یعنی کہ اگر آپ اپنی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں آپ انقلاب کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو اول تو وہ انقلاب کرنا ہی بڑا مشکل ہے کیونکہ سیول سوسائیٹی نے بہت سارے ایسے آپ کے لئے ٹریپس بنائے ہوئے جس میں مزدور کنفیوز ہو جاتے ہیں مگر اگر آپ وہ کر بھی لیں تو اس انقلاب کو مستحقم کرنا مینٹین کرنا بہت ہی مشکل ہے جب تک کہ اس سیاسی انقلاب کے ساتھ ساتھ معاشی انقلاب کے ساتھ ساتھ آپ ایک ثقافتی انقلاب نہیں کرتے ایک کلچرل ریولوشن نہیں کرتے اس کلچرل ریولوشن میں کیا ہوگا کہ سارے وہ خیالات جو کہ ہجمونک آئیڈیاز تھے جو کہ حکمران طبقے کی حاکمیت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان سب کے سب آئیڈیاز کو آپ نے چینج کرنا ہے پوری سوسائٹی کے کلچر کو چینج کرنا ہے پھر جا کر آپ کی جو تبدیلی ہے آپ کا جو انقلاب ہے وہ کامیاب ہوگا یعنی کہ اگر مارکس یہ کہہ رہا تھا کہ پولیٹیکل ریولوشن نہ کافی ہے اس کے ساتھ ایک 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 نامک ڈیموکرٹائزیشن اور ریولوشن بھی ہونا چاہیے تو گرامشی یہ کہنا ہے کہ پولیٹیکل بھی ہونا چاہیے اکنامک بھی ہونا چاہیے اور کلچرل بھی کرنا بہت اتنا ہی ضروری ہے تو یہ کلچرل انقلاب کس طرح مونکن ہے گرامشی یہ کہتا ہے کہ کلچرل انقلاب جو ہے نا وہ دوسرے انقلاب سے بڑا فرق ہے مطلب پولیٹیکل ریولوشن میں تو یہ ہے کہ یہ ریاست ہے آپ ہیں اپنے لڑائی کی کسا ختم مگر ثقافت انقلاب جو ہے نا وہ پوزیشنل وار نہیں ہے پوزیشنل وار سے مطلب یہ ہے کہ فوج ایک پوزیشن پر کھڑی ہوگی اس کے برعکس دوسری فوج دوسری پوزیشن پر کھڑی ہوگی دونوں نے لائی کر لی یہ پوزیشنل وار ہے یہ وار آف موومنٹ ہے ایک قسم کی گوریلا وار ہے ایک قسم کی وار آف منوور ہے یعنی کہ اس میں دوست اور دشمن مخالفین جو نا ہر وقت ایک دوسرے سے پوزیشن ٹریڈ کرتے ہیں آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں اب یہ آگے پیچھے سے کیا مراد ہے یہ تو بڑی دلچسک قسم کی بات ہے گرام شیعہ کہتا ہے کہ ہم نے مزدور طبقے کو اس کے مخصوص معاشی مفادات کے اعتبار سے اس کے طبقاتی مفادات کے اعتبار سے منظم کیا کر لیا اور وہ اپنے طبقاتی مفادات اپنے طبقاتی معاشی مفادات کیلئے جدوجہد کر رہا ہے مگر ان سب لوگوں کو جیتنے کے لیے جو کہ ثقافت کے میدان میں ہیں ایڈیوکیشن کے میدان میں میڈیا کے میدان میں اور مختلف سیول سوسائیٹی کے مختلف میدانوں کے اندر شامل ہیں ان کو جیتنے کے لیے وہ کاؤنٹر ہیجرمونک ہیں وہ حکمران طبقے کی خیالات کو چیلنج کر رہے ہیں کوسچن کر رہے ہیں ان کے برعکس مختلف اور خیالات دے رہے ہیں ان کے ساتھ جننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک بہت وسیط تر ہسٹورک بلوک ایک الائنس بنائیں ایک تاریخی بلوک بنائیں الائنس بنائیں اس الائنس کو بنانے کے لیے ضروری ہوگا کہ مزدور طبقہ جو اپنے فوری معاشی مفادات ہیں اس کو چھوڑ دیں اور اپنے جو اس کے نیرو ایکنومک انٹریسٹ ہیں جو اس کے طبقاتی معاشی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیریکٹ مفادات ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے وہ ان کے ساتھ اور معایدے کریں مثال کے طور پر ہر وقت یہ بیس کرنا ضروری نہیں ہے ثقافت کے میدان میں بہت سارے مختلف لوگ ہوں گے جو میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہوں گے اور طبقات سے تعلق رکھتے ہوں گے ان کو ہر وقت مزدور طبقے کے لوگ یا کومینس پارٹی کے لوگ سمجھاتے رہے ہیں کہ یہ مارکسزم کا پوائنٹ ایو ہے یہ ہے ایسے ویسے نہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ان کے ساتھ کچھ اتحاد قائم کیا جائے کچھ لچک دکھائی جائے کہ ٹھیک ہے اس طرح سے ہم آپ کے خیالات کو قبول کر لیتے ہیں ہم اس طرح اس کو قبول کر لیتے ہیں از لانگ از وہ اس مین قوت کے خلاف ہے مین قوت کونسی تھی گرامشی کے پیریڈ میں وہ فیشزم تھی تو فیشزم کے خلاف جو بھی آواز اٹھا رہا ہے گرامشی کا یہ کہنا تھا اگرچہ وہ مارکسی نکتہ نظر سے نہیں آواز اٹھا رہا وہ ہو سکتا ہے سوشلسٹ بھی نہ ہو ہو سکتا ہے کہ کئی کئی قویسٹنز پہ سوشلسٹوں کا ان سے بہت گہرا اور بڑا اختلاف ہو مگر گرامشی کہہ رہا ہے کہ ان کے خیالات پر تنقید کرنا ہم چھوڑ دیں جو کہ وہ پہلے کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے مارکسزم یہ کہتا ہے خواتین کے حقوق اس طرح ناصل کیے جا سکتے ہیں یا اقلیت ہوں کوئی اس طرح سے ہونا چاہیے یا یہ کوئیسٹن اس طرح سے سال ہونا چاہیے یہ وہ کوئیسٹن کہتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ ایک اتحاد قائم کریں بڑی قوت کو شکست دینے کے لیے یعنی کہ فیشزم کو شکست دینے کے لیے اب یہ بات سنسبل بھی تھی اس زمانے میں بہت زیادہ سنسبل بھی تھی کومینس پارٹیز بڑی تگڑی ہوا کرتی تھی اس زمانے کے اندر اور فیشزم اس سے بھی زیادہ تگڑا تھا اور اس کو شکست دینے بہت ہی ضروری تھا اور اس کو شکست دینے کے لیے ایک وسیطر مہتعدہ محاذ بنانا بھی بہت ضروری تھا اب اس طرح کے وسیطر مہتعدہ محاذ میں بیشہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ محاذ بنایا جاتا ہے وہ تو آپ سے اتفاق نہیں کرتے تو پھر اس میں بیعث مباسہ شروع ہو جاتا ہے تو گرامشی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ بیعث اس بیعث مباسے کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے پچھے کرو یا ٹھیک ہے وہ بھی کر دے روانگے وہ بھی ہوتا رہے گا بیعث مباسہ مجھے ان کے ساتھ مل کر ایک ہسٹورک بلوک بنایا جائے تاکہ فاشزم کو شکست دی جائے یہ جو تصور انٹونیو گرامشی نے دیا کاؤنٹر ہجیمنی ہسٹورک بلوک کا تصور دیا سیول سوسائیٹی کا ایک مکمل طور پر نیا تصور دیا اس کا ایک بہت ہی بڑا اثر نہ صرف اکیڈیمیا پہ ہوا ایک پورا لٹرچر ہے گرامشی اٹھ سوال تھنکرز کا نیو گرامشی اٹھنکرز کا جو کہ ان خیالات کو آگے لے کر بڑھتے ہیں گرامشی کا بہت بڑا انفلوینس ہے ایکسٹینچل فیلوسیفی پہ گرامشی کا بہت بڑا انفلوینس ہے پوسٹ موڈنیزم پہ گرامشی کا بہت بڑا انفلوینس ہے کلچرل سٹڈیز پہ جو بھی انسان میں کہوں گا کلچر کو سٹڈی کرتا ہے ایڈیالوجی کو سٹڈی کرتا ہے ایڈیولوجیکل سٹیٹ اپریٹسز کو سٹڈی کرتا ہے سارے کویشنز کو سٹڈی کرتا ہے اس کے اوپر گرامشی کا بہت بڑا اثر ہے اور ایک طرح یہ بھی کہنا ضروری ہے ہے کہ لیٹ نائنٹین سکسٹیز میں جو بہت بڑے بڑے سکافتی انقلاب ہوئے ویسٹ کے اندر جن کو کاؤنٹر کلچر کہا جاتا ہے نائنٹین سکسٹی ایٹ کی موفمنٹ ابری ہپی موفمنٹ ابری اور پیس موفمنٹ ابری پھر سیول رائٹس موفمنٹ ابری پھر ومنز موفمنٹ ابری پھر انوائرمنٹل موفمنٹ اتنی بڑی بڑی تحریک ہیں نائنٹین سکسٹیز کی ہیو ج موفمنٹ ان ساروں کے بارے میں ایک چیز کامن ہے اور وہ یہ کہ یہ ساری موفمنٹ جو تھی نا مینلی کلچرل قسم کی موفمنٹ تھی یہ سماج کے اندر جو ثقافت تھی اس کو تبدیل کرنا چاہتے تھے جو رشتے ناتے تھے جو جس قسم کے تعلقات تھے ان کو تبدیل کرنا چاہتے تھے اور یہ سب موفمنٹ تھی پرانی موفمنٹ پولیٹیکل ہوتی تھی تو یہ ہیوڈ موفمنٹ تھی جو کہ اس سنس میں تو پولیٹیکل نہیں تھی کہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھی مگر یہ ایشیوز کی اردیہ دے کٹھی ہوئی تھی اور بہت لوگوں کو انہوں نے موبیلائز بھی کیا اس کلچر کو چینج کرنے کے لئے جس کلچر کو وہ زمانے میں سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے نا this culture is the culture of the man یہ establishment کا کلچر ہے pro establishment corporate culture اس کو ہم چینج کریں یہی وجہ تھی کہ اس پیریٹ کے اندر جو انقلابی قسم کے لوگ تھے وہ بڑی داڑیاں ہوگاہ لیتے تھے بال اپنے ہوگاہ لیتے تھے ہیپی موفمنٹ یہ سارا کچھ آپ نے دیکھا تو گرامشی کا اس سارے counter culture پہ massive influence تھا اور گرامشی کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو new left کی موفمنٹ اوبری ایک طرح سے گرامشی اگرچہ وہ orthodox marxist پہ تھا مگر اس کا new left پہ بھی بہت بڑا اثر ہوا پھر ساتھی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہی پیریٹ تھا کہ چائنہ کے اندر ایک بہت بڑا cultural revolution 1966 تقریباً 76 ایک دہائی تک وہ چلا تو وہ جو cultural revolution تھا اس کا بھی بہت بڑا اثر ویسٹ پہ ہوا خاص طور پہ french thinkers you know اس maoist culture revolution کو بڑا support کرتے تھے اس میں جان پوساتر بھی شامل تھے اس میں مشیل فوکو اور post modernist وغیرہ بھی کافی سارے اس میں شامل تھے تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ دیکھو ماو جس طرح cultural revolution کر رہا اسی طرح فرانس میں ہمیں ایک مکمل ثقافتی تبدیلی اور انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے ثقافتی تبدیلی کے بغیر ہم سرمایہ داری نظام کو ختم نہیں کر سکتے تو اس سینس میں بھی گرامشی نے اس ساری movement کو foreshadow بھی کیا influence بھی کیا اور theorize بھی کیا اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کیا وہ غلط کیا ہے ٹھیک کیا یہ ایک الادہ بیس ہے مگر بارحل اس کا ایک بہت بنیادی اثر ہے تو آخر میں میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ ہم نے یہ lecture series جو شروع کی تھی civil society پر اس میں ہم نے سب سے پہلے liberal conception of civil society آپ کے سامنے رکھا کہ liberals کیا سمجھتے ہیں civil society کیا ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ریاست ہے ایک منڈی ہے منڈی اور ریاست سے الیدہ وہ ادارے جو لوگوں کی فلاوہ بہبوت کیلئے کام کریں لوگوں کے حقوق کیلئے کام کریں لوگوں کی جمہوری حقوق کیلئے کام کریں یا نئے جمہوری حقوق کیلئے advocacy کریں ان کو ہم civil society مانتے ہیں یہ voluntary organizations ہیں ان کا غرض یہ نہیں کہ یہ منافع کمائے نہ ان کا یہ غرض ہے کہ یہ اقتدار میں آئے بلکہ یہ مختلف issues پر society کے لوگوں کو organize کرتے ہیں ان کے جمہوری حقوق کیلئے اگر آپ کو امتحان میں کوئی پوچھے کہ civil society کا کیا مطلب ہے اگر آپ یہ جواب لکھ دیں گے تو آپ کو پورے مارکس مل جائیں گے کیونکہ یہ mainstream concept ہے civil society کے بارے میں اور یہ liberals کا بھی یہی concept ہے کیونکہ liberalism ایک mainstream philosophy ہے ایک mainstream idea ہے تو لہٰذا ان کے ideas اکثر mainstream پر بھی dominate کرتے ہیں مگر جب ہم liberalism سے آگے بڑھ کے ہیگل پر آتے ہیں تو ہیگل یہ کہتا ہے کہ civil society وہ تمام رشتے ناتے ہیں جو کہ قائم ہوتے ہیں اس بنیاد پر جو کہ اس معاشی بنیاد پر ان رشتوں پر جو کہ منڈی کے اندر رشتے قائم ہوتے ہیں اور ہیگل کا یہ کہنا ہے کہ civil society جو ہے وہ ان associations کو کٹھا کرتی ہے اور لوگوں کو associations میں لے کر آتی جن کے اپنے اپنے انفرادی مفاد ہوتے ہیں جن کے قریب ترین انفرادی مفاد ہوتے ہیں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں وہ associations بنا لیتے ہیں اور وہ states وہ associations پھر مزید آگے جا کے ریاست کے اندر جڑ کر تو ایک دوسرے سے debate discussion dialogue سے مفاہمت پیدا کرتی ہیں یعنی کہ اس صورتحال میں ریاست جو ہے وہ تمام society کے اجتماعی مفادات کا تحفظ کرتی ہے اور اجتماعی مفادات کی نمائندگی کرتی ہے اور اس سے نیچے civil society کے اندر آپ کو کئی جو ہے وہ مختلف تنظیمیں وغیرہ نظر آتی ہیں جو کہ اس state کا حصہ ہے اور اس سے نیچے آپ کو individual نظر آتا ہے تو یہ ہیگل کا تصور تھا ہیگل کے اس تصور کو آگے لے جاتے ہوئے مارکس نے یہ کہا کہ جی مانا کہ civil society کے ایسی domain ہے جہاں پہ ایک دوسرے سے لوگ جو ہیں وہ اپنے خود کے مفادات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے interact کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملجل کرتے ہیں مگر civil society میں ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی domain ہے کہ جہاں پہ غریبوں کا استحصال ہوتا ہے اور اس غریبوں کا کا جو استحصال ہے اس کے نتیجے میں جو امیر اور غریب کے درمیان تصاد پیدا ہوتا ہے جو تصادم پیدا ہوتا ہے جو لڑائی پیدا ہوتی جو contradiction پیدا ہوتی ہے وہی contradiction جنم دیتی ہے ریاست کو یعنی کہ state is a product of the antagonism of classes ریاست جو ہے وہ طبقات کے درمیان جو تضاد ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور لہٰذا ریاست جو ہے وہ تمام society کی نمائندہ نہیں ہے اور طبقاتی جد و جہد میں وہ neutral نہیں ہے بلکہ وہ طبقے کی ریاست ہے اور اس طبقے کی نمائندگی کرتی ہے اور لہٰذا وہ ریاست جو ہے انہی طبقات کو دوبارہ سے زندہ کرتی ہے اگرچہ وہ یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ یہ اب طبقاتی سوال جو ہے یہ اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں یہ civil society کا question ہے یہ market کا question ہے یہ private domain کا question ہے public domain میں یعنی کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہے مگر حقیقت میں سب برابر نہیں ہے تو مارکس کی یہ تنقید تھی اور پھر اس نے اس پہ ایک solution بھی present کی ہے اس نے کہا کہ وہ طبقہ جو کہ civil society کے اس market economy کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے مگر اس کا حصہ نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت یہی ہے کہ اس کے اوپر ایک generalized poverty ہے اس کے اوپر اس کے ساتھ کوئی مخصوص زیادتی نہیں ہے اس کے ساتھ پورے ایک طرح ملکیتی نظام کی زیادتی ہے اس کو غربت میں دھکیلا ہوا ہے یہ طبقہ اپنے آپ کو صرف وہ صرف تب ہی آزاد کر سکتا ہے جبکہ یہ طبقاتی نظام کو ختم کر دے یعنی کہ ملکیت کو ختم کر دے جب یہ طبقہ جو ہے کھڑا ہوگا سیاسی اعتبار سے اقتدار حاصل کرے گا تو یہ پوری کی پوری society کو تبدیل کر دے گا ملکیتی نظام کو ختم کر دے گا انسان کی جو alienation ہے انسان کا جو کا وہ دور تاریخ کا جس کے اندر ہم اپنے خوشی کے لیے کام نہیں کرتے کسی اور کی دولت کے لیے کام کرتے وہ پورے کا پورا دور انسانیت کا ختم ہو جائے گا اور ایک نیا دور انسانیت کا شروع ہوگا جس کے اندر انسان جو ہے واقعی سچے معنوں میں آزاد ہوگا اسی تصور کو گرامشی آگے لے کر جاتا ہے اور وہ جہاں پہ سرمایہ داری نظام اتنا ترقی آفتہ نہیں تھا مگر جہاں پہ سرمایہ داری نظام ترقی آفتہ ہے یعنی کہ یورپ وہاں کیوں نہیں نظر آ رہا وہاں نظر آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکمران طبقے نے اپنا اقتدار جو ہے وہ دو مختلف لیولز پر دو مختلف بنیادوں پر رکھا ہوا ایک تو وہ ریاست ہے جو ڈنڈا چلاتی ہے وہ تو صاف صاف ظاہر ہے کہ وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی مگر ریاست کے پیچھے اور ریاست کے ارد گرد بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ان کا کام یہ نہیں کہ وہ ڈنڈا چلائے ان کا کام یہ کہ وہ آپ کو ذہنی طور پر غلام بنائیں وہ آپ کو کنفیوز کریں تاکہ ریاست کا بھی تحفظ ہو سکے اور حکمران طبقے اور اس نظام اور سرمایہ داری نظام کا تحفظ ہو سکے اور اس سارے حصے کو کہتے ہیں سیول سوسائیٹی مگر سیول سوسائیٹی کا کیونکہ کام یہ ہے کہ اس نے چیزوں خیالات تصورات بیانیے نیریٹیوز ایڈیالوجیز کو پروڈیوز کرنا ہے اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ اس نے کلچر کو کلچر کیا ہے کلچر بھی آئیڈیاز ہی ہیں نا پویٹری ہے اس میں لیٹریچر ہے یہ سب چیزیں ہیں سکولنگ ہے ایڈوکیشن ہے لیڈیلجن ہے یہ سب آئیڈیاز کی ڈومین میں آتا ہے تو یہ جو ساری مختلف ادارے ہیں جو آئیڈیاز پیدا کرتے ہیں اس کے اندر ایک لڑائی ہے یہ لڑائی کا ایک میدان ہے ٹیرین ہے جس کے اندر وہ خیالات بھی ہیں جو کہ پرو سٹیٹ ہیں پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں پرو سٹیٹس کو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنزروٹیو ہیں یعنی کہ جو سوسائیٹی اگزیسٹ کرتی ہے اس کو ہو بہو اسی طرح قائم رکھنا چاہتے ہیں چند تبدیلیوں کے ساتھ مگر اس کے برعکس وہ خیالات بھی ہیں جو ہیٹرڈاکس ہیں جو اس کے خلاف ہیں جو کاؤنٹر ہے جو مونک ہیں جو اس کو چیلنج کرتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں اب یہ سارے مختلف اور جو کاؤنٹر ہے جو مونک خیالات ہے یہ ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے اتفاق نہ کریں بلکہ نہیں کرتے اکثر اتفاق ایک دوسرے سے بڑے مختلف ہیں اور جو مزدور طبقے کا نکتہ نظر ہے اس سے بھی ازاری بات ہے مختلف ہے مگر مزدور طبقے کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے فوری اور نیرو معاشی مفادات کو چھوڑتے ہوئے ان کے ساتھ ایک وسیط تر انقلاب قائم سوری ایک اتحاد قائم کریں اور اتحاد کے ذریعے اس قوت کو جو کہ فیشسٹ قوت ہے جو کہ حکمران طبقے کی قوت ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو بھی آپ اس کو لفظ دینا چاہیں اس کو شکست دینے میں کامیاب ہو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھری تھنکرز ہیں ہیگل مارکس اور گرامشی یہ ہمیں ایک alternative narrative دے رہے ہیں اس liberal narrative کے مقابلے میں کہ جہاں پہ liberals کے لیے civil society کا فرض بنیادی طور پہ یہ تھا کہ وہ individual citizen کو یعنی کہ انفرادی شہری کے جمہوری حقوق کا تحفظ کرے یہ اس کا basic role ہے نہ وہ ریاست ریاستی ادارہ ہے نہ وہ منڈی کا ادارہ ہے وہ ادارہ ہے شہریوں کا شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یا ان کے حقوق کو آگے مزید advocate کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے ان کی وقالت کرنے کے لیے تو وہاں پہ ہیگل کا یہ خیال ہے کہ نہیں یہ individual کا ادارہ اس sense میں نہیں ہے بلکہ یہ بھی اس یہ وہ مخصوص terrain ہے جہاں پہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے خود کے مفادات کے لیے various associations organizations بناتی ہیں جو کہ پھر آگے ریاست کے ساتھ جڑتی ہیں مارکس کا یہ خیال ہے کہ یہ وہ terrain ہے یہ وہ دائرہ ہے یہ وہ عمال ہیں جس کے اندر استحصال ہوتا ہے اور گرامشی کا یہ خیال ہے کہ civil society درحقیقت ریاست کا ہی حصہ ریاست کو بچانے کے لیے مگر اس میں ایک لڑائی جو ہے نظریاتی لڑائی جو ہے وہ جا رہی ہے تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف liberal conceptions ہیں دوسری طرف یہ تین alternative conceptions ہیں اور میری کوشش ہوگی باقی lectures کے اندر کہ میں اور بھی discussion civil society کے حوالے سے civil society کی support میں civil society پر تنقید جو لوگ کرتے ہیں دونوں پہلوں کی طرف سے آپ کو مزید اور lectures آپ کے لئے upload کروں اس میں بڑی محنت لگتی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ subscribe ضرور کریں گے اور اپنے دوستوں کو بھی آگے یہ بھیجیں lectures شیئر کریں جو کہ ان سوالات میں دلچسپی رکھتے ہیں بہت شکریہ موسیقی